آج میں بیورز بہت زیادہ خوش ہوں کیونکہ میری ایک اور مرگی جونسی تھی اسیل مرگی وہ کڑک ہو چکی ہے اور وہ انڈو کے اوپر بیٹھ رہی ہے ماشاءاللہ سے اور میری جو خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہے کیونکہ میں کافی زیادہ کونشس تھا اس معاملے میں کہ کیا یہ مرگی انڈو پر بیٹھے گی یا نہیں بیٹھے گی تو ماشاءاللہ بیورز آج یہ اس مہینے میں مبارک مہینے میں انڈو پر بیٹھ چکی ہے رمضان میں اسلام علیکم ڈیئر ویورز میرا نام ہے اسمان اور آپ دیکھ رہے ہیں اسمان کے برز چینل تو ڈیئر ویورز سب کو میں ویلکم کرتا ہوں اور میری مرگی کا پہلے آپ لوگ شوق کر لیں ماشاءاللہ اس کا فیس دیکھیں ویورز بہت ہی اچھی نسل کی اصیل مرگی ہے یہ اور کافی اس کے جو پہلے بھی بچے آپ لوگ دیکھتے ہیں میرے چینل پر وہ اسی کے ہیں اور یہ انڈے ویورز آ چکے ہیں اور چودہ انڈے ہیں ویورز اور مرگی میری کڑک ہو چکی ہے اس کو اب انڈوں کے اوپر بٹھاؤں گا میں پہلے اس کے سارے جو انڈے ہیں ان کو میں اس کے اندر رکھ دوں جدر میں نے اس کو سیوے پر بٹھانا ہے یعنی کہ کڑک ہو چکی ہے اس کو انڈوں پر بٹھانا ہے جہاں پر اس نے اب 22 سے 25 دن ویورز اس انڈوں کے اوپر بیٹھنا ہے ان انڈوں کے اوپر اور اس کے بعد ان انڈوں میں سے بچے نکلنے کا جو عمل ہے وہ شروع ہوگا اور وہ ویڈیو بھی آپ کے ساتھ پروپ پر شیئر کر دی جائے گی اور مجھے بہت زیادہ بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے ویورز کہ میری جو ایک اور مرگی ہے وہ کڑک ہو چکی ہے اور آج اس کو میں انڈوں پر بٹھا رہا ہوں اس مبارک مہینے میں رمضان میں بہت ہی مبارک مہینہ ہے ویورز یہ دوسرا عشرہ سٹارٹ ہے جس میں یہ میری مرگی انڈوں کے پر بیٹھ گی ہے اور تقریباً یہ ہاف سے زیادہ منتھ رمضان کا ان انڈوں پر بیٹھے گی تو ویورز یہ آپ کے سامنے ہے اور ویورز میں ریکویسٹ کرتا ہوں اپنے نئے آنے والے ویورز ہیں جنہوں نے بھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا کہ کائنلی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن لازمی کلک کیے جائے گا اس سے یہ ہوگا کہ میری جو بھی نیو ویڈیو آئے گی اس کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے گا اور ہمارا یہ خوبصورت سا جو ریلیشن ہے کریٹر اور ویور کا وہ بنا رہے گا یوٹیوب پر تو ویورز انڈو پر جو مرگی ہے اس نے ان کا چکر لگانا شروع کر دیا ہے اب دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے بیٹھتی ہے اور انڈو کو کیسے اپنے نیچے کرتی ہے تو یہ اس نے پہلا انڈا ویورز اپنے نیچے کر لیا ہے اور اب یہ اپنی ذرا پوزیشن سیٹ کرے گی اور پوزیشن اپنی واضح کرے گی کہ اس نے کس پوزیشن میں بیٹھنا ہے اور پھر یہ تقریبا میرے خیال میں ویورز اسی پوزیشن میں 22 سے 25 دن یا ہمارے خیال میں 20 سے کچھ دن اوپر ہو جائیں گے اس نے بیٹھنا ہے اسی ڈریکشن میں تو اب یہ کوئی لگا رہی ہے اپنا حساب کتاب کے کسی انگل میں اس نے بیٹھنا ہے تو ماشاءاللہ ویورز تقریبا اس کے نیچے میں نے 14 انڈے رکھ دی ہیں تو اس موڑکی کا پچھلا بھی ریکارڈ بہت اچھا ہے اس کا جو کیریئر ہے وہ بہت ہی اچھا ہے اس نے تقریبا اس کے نیچے پچھلی دفعہ ہم نے 18 انڈے رکھے تھے اور اس میں سے اس نے 18 میں سے اپنے 14 انڈوں میں سے بچے نکال لیے تھے ایک انڈہ اس کا خراب ہو گیا تھا باقی ایک جو بچہ نکلا تھا لیکن وہ مر گیا تھا انڈے سے نکلتے ساری باقی دو انڈوں میں جو ہے وہ کچھ بنائی نہیں تھا جس کی وجہ سے اس کے چار انڈے پچھلی دفعہ ان میں سے بچے نہیں نکلے تھے تو اس دفعہ اس کو آج بٹھایا ہے دیکھتے ہیں ویورز کا کیا ریزلٹ یہ دے گی ہمیں اس دفعہ امید تو بڑی ہے اللہ سے دعا بھی ہے کہ اس مبارک مہینے کے صدقے اس کی نیچے 14 انڈے رکھے ہیں تو اللہ کرے 14 میں سے 14 بچے ہی جون سے ہیں وہ نکلیں کیونکہ ویورز یہ بہت اصیل اچھی نسل کی ہے اور اس کے ساتھ جو مر گا ہم نے چھوڑا ہوا ہے ویورز وہ بھی بہت اچھی نسل کا ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا بلکہ آپ لوگوں نے ویورز دیکھا ہی ہوگا جو میرے ریگولر ویور ہیں وہ بلکہ کلر کا مر گا جو اوپر جس کی ایک آنکھ نہیں ہے ماشاءاللہ اس کی ایک آنکھ نہیں ہے تو اس لیے میں نے بائی کیا تھا وہ بھی مارکٹ سے اسی وجہ سے کہ وہ اچھی نسل کا ہوگا تو ماشاءاللہ وہ کافی اچھی نسل کا نکلا ہے ویورز تو اب اس مر گی جون سے ہے انڈوں کے اوپر پوری بیٹھ چکی ہے اور کچھ انڈوں کو نیچے کرنے کی کوشش کر رہی ہے اس نے صرف ایک یا ڈیڑھ منٹ کے اندر اندر اس نے اپنے سارے جو انڈے ہیں ان کو اپنے نیچے سیٹ کر لینا ہے اور جو یہ دو تین بہر آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ بھی اس نے نیچے کر لینا ہے تو اس کے بعد ویورز اب میں نے جو سوچا ہے کہ اب کوئی غلطی نہیں کرنی ڈے ون سے اس کی کینڈلنگ کی جو ویڈیو ہے ویورز ون ٹو ڈے ون ٹو 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 ڈیز تک اس کی الگ سے ویڈیو میں آپ لوگ سے شیئر کروں گا ویورز اور اس کے بعد جو مرگی کی ایک پروسیس ہوگا پورا ایک دن سے لے کر جتنے دن تک یہ بیٹھتی ہے وہ اس کی ویڈیو لگ سے آپ لوگ سے شیئر کروں گا تاکہ ویورز جو ان سے ہیں وہ ویڈیو اور میرا جو کنٹینٹ ہے اس کو پسند کر سکیں اور ساری ویڈیو کو انٹرسٹنگ بناؤں گا تاکہ لوگ اس کو اچھے طریقے سے دیکھ سکیں اور انفرمیٹیو تو ویورز آپ کو پتا ہے انفرمیٹیو ویڈیوز کچھ نہ کچھ آپ کو سیکھنے کو ملے گا ہی جو میرا ناکستہ نولج ہے اس کو لے کر تو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں تو اس نے نیچے کر لیا لیکن کچھ انڈے ویورز مجھے ہاتھ سے نیچے کرنے پڑیں گے آپ کس کا ذرا فیس دیکھیں اور اس کی آئی کا کلر دیکھیں آنک کا کلر دیکھیں اس کا بہت ہی پیارا کلر ہے ویورز تو یہ ویورز اس کے نیچے سارے انڈے جو چودہ کے چودہ انڈے تھے وہ اس کے نیچے میں نے کر دیئے ہیں اور ماشاءاللہ اب یہ بیٹھ چکی ہے اب اس کو ہم اللہ کے حوالے کرتے ہیں کہ یہ اپنا جو پروسیس ہے اور اس کو میں ڈھمپو کو اپر سے ویورز تاکہ یہ پھر بیٹھے اور ایزیلی بیٹھ کر اپنا جو کام کرتی رہے تو اب ویورز میں چلتا ہوں اپنی بلیک مرگی جو ہے اس کے بچے آپ لوگ کو دکھتا ہوں کہ وہ کتنے بڑے ہو چکے ہیں اور وہ کیا کر رہے ہیں تو چلیں ادھر چلتے ہیں تو یہ ویورز میں آپ کو اپنی بلیک مرگی کے جو بچے ہیں ان کے پاس لے آئے ہیں ماشاءاللہ دیکھیں ان کو میں نے ڈالی ہے لیسن ڈالا ہے اور ان کو میں نے ساتھ سبزی جونسی ہے دھنیا ڈالا ہے تاکہ یہ کھا لیں اور چھوٹا چھوٹا ویورز میں نے کٹ کے ان کو ڈالا ہے تاکہ یہ چھوٹی چھوٹی چونچوں سے اپنی پیاری پیاری چونچوں سے اس کو ایزیلی کھا سکیں ان کو ویورز روئی کے گولے بھی میں بڑے شوق سے کہتا ہوں کیونکہ یہ بہت ہی پیارے اور بڑے نرم نرم سے ہیں ماشاءاللہ سے اور یہ جو گری والا ہے یہ میرا فیورٹ ہے مجھے امید ہے کہ یہ جب بڑھا ہوگا تو یہ مرگا بنے اور جو دوسرا گری ہے وہ مرگی بن جائے اس طرح سے ان کا جو پیر ہے ویورز وہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو ماشاءاللہ سے ویورز کافی بچے جو ہیں وہ تیار ہونا شروع ہو چکے ہیں جیسا کہ آپ کو پتا ہے وائٹ مرگی کے نیچے بھی بچے پھر رہے ہیں اور جو دوسری براؤن مرگی ہے ہماری اس کے نیچے بھی بچے پھر رہے ہیں اور اب یہ ماشاءاللہ سے بلیک مرگی ہے اس کے نیچے بھی کافی بچے ہو چکے ہیں اور اب ہماری جو دوسری مرگی تھی سیل اس نے بھی کڑک ہو گیا اور وہ انڈوں پر بیٹھ چکی ہے اب ماشاءاللہ سے بیس دنوں کے اندر اندر یا بائیس دنوں کے اندر اندر وہ بھی انڈوں میں سے بچے نکالنا شروع کر دے گی کافی جو ہمارا گھر میں جو ایک رونت کا سما ہو گیا ہے اور کافی انٹرسٹنگ ہمیں بھی کام کرنے کو اب نئے نئے مل رہے ہیں اور ان کی ویڈیو بھی کافی انٹرسٹنگ بن رہی ہے اور ان کی جو کیر ہے ویورز وہ تو اب مجھے ماشاءاللہ سے کرنی آ گئی ہے کیونکہ فرس ٹائم جب میں نے سٹارٹ کیا تھا تو مجھے پتا نہیں ہوتا تھا کہ ان کی کیر کیسے کرنی ہے ان کو کیسے میانیز کرنا ہے تو اب کافی مجھے نولج ان کے بارے میں آ چکا ہے اور کافی کام اب ایزی ہو جاتا ہے کیونکہ ویورز کوئی بھی کام ہے اگر ہم اس کو سٹارٹ میں شروع کریں گے تو ہمیں مشکل لگے گا جیسے جیسے اس کام کے اندر ہم مطلب اپنے آپ کو مصروف کرتے جائیں گے اور اس کام کے اندر اپنا دل لگا کر میند کریں گے تو وہی کام جتنا مرضی مشکل ہو جو میرا ماننا ہے جتنا مرضی کام وہ مشکل ہو ہمیں ایزی لگنا شروع ہو جائے گا ایک ٹائم میں اور ہم اس کو ایزی سمجھ کے بلکہ وہ ہماری روٹین میں شامل ہو جائے گا پھر کام کرنا ویورز ایزی ہو جاتا ہے جیسا کہ ویورز آپ کو پتا ہے کہ اب یہ چوزے جونسے ہیں ان کو تین ماہ لگنے ہیں تقریبا پھر مرگی جونسی ہیں ان بچوں کو چھوڑ دے گی الگ ہو جائے گی تو میرا اب جو ذین ہے ویورز جو میری پلیننگ ہے اللہ اسی طرح جیسا میں چاہ رہا ہوں اسی طرح مجھے اس کام کو کرنے کی تفیق تا فرمائے کہ میں یہ جو مرگی ہے اس کے ساتھ میں وائٹ مرگا یعنی کہ ہیرہ نسل کا مرگا چھوڑنا چاہ رہا ہوں تاکہ ان کے جو نیکس بچے نکلیں گے وہ وائٹ اینڈ بلیک کلر کے ہوں تو انشاءاللہ وہ ویڈیو بھی آپ لوگوں سے شیئر کر دوں گا میں تو اب ان ویوری چوزوں کی بھی ویڈیو ویورز آپ کے ساتھ آتی رہے گی ریگولر ڈے ون ڈے فائیو ڈے ٹین اس طرح کر کے تو ہوپسو آپ میرے چینل پر رہ کر کافی نینے ویڈیوز دیکھنے کو آپ کو ملیں گی انفرمیٹیو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور اگر آپ کا مرگیوں کے لیٹ کوئی بھی کوئیسٹن ہو تو آپ کوئنٹ بوکس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ میں اس کا بھی آپ کو ریپلائی کر دوں گا تو ویورز آج کے لیے اتنا ہی یہی دکھانا تھا کہ ہماری ایک اور ملگی جونسیہ کڑک ہو چکی ہے انشاءاللہ نیکس ویڈیو ملیں گے ٹینکیو فور ووچنگ میری ویڈیو اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھیے گا